بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سٹیڈی کریں گے لائف سائیکل آف اینٹ امیبا ہسٹولائٹی کا اینٹ امیبا ہسٹولائٹی کا کیا ہے وہ ایک ڈیزیز کاؤزنگ وائرس ہے ڈیزیز کاؤزنگ وائرس ہے جو کہ ڈیزیز کاؤز کرتا ہے ڈیزینٹری ان ہیومنز ہیومنز میں ڈیزینٹری کاؤز کرتا ہے تو اینٹ امیبا ہسٹولائٹی کا کے لائف سائیکل کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں دو سٹیجز آتی ہیں ایکس سٹیشن اور انس سٹیشن اس کو ہم لائف سائیکل میں دیکھیں گے اور اس کے بعد دو ہی اس کی ٹائپس ہیں انویزیو اور نان انویزیو اس کو بھی ہم لائف سائیکل میں ہی سٹیڈی کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان انجیشن آف کونٹیمنیٹی فوڈ اور وارٹر جب انجیشن کرتا ہے جس میں انٹ امیبا ہسٹولائٹی کا ہوتا ہے یا وارٹر میں یا خوراک میں تو اس کی طرح ہماری بارڈی کے اندر جاتا ہے اور جب بارڈی میں جاتا ہے تو جو انٹ امیبا ہسٹولائٹی کا ہے جو سسٹ ہے اس کا وہ امیچور ہوتا ہے نن موبائل ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں سسٹ سسٹ جب Wirç br anyد موجہدھ بارڈی کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ میاچور ہونے شروع کر دیتا ہے اور جو میاچور ہونے شروع کر جاتا ہے تو اس کو ہم ایک اس کی ایک سٹیج ہوتا ہے جس کو آقیان ہم بھالتے ہیں інس سٹیشن سٹیج تھے ٹرنسار آف شریـسٹ فرم ڈی viiding پروس آئٹ سٹیج یعنی ذات بروسٹ یعنی جب بارڈی کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس مئی مچور ہونے شروع کر دیتا ہے اور اس اسیعنی دیف الل Park تروفوزائٹ ڈیوائیڈنگ ٹروفوزائٹ میں یعنی کہ نن موبائل سے مومبائل کنڈیشن میں آ جاتا ہے سیسٹ نن موبائل ہوتا ہے اور ٹروفوزائٹ جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ موبائل ہوتا ہے اور کت کر رہا ہوتا ہے ٹرانسور آف سیسٹ فارم ٹو ریپیری ڈیوائیڈنگ ٹروفوزائٹ سٹیج اس کو ہم بہتے ہیں ایکسیس سٹیشن یعنی کہ سیسٹ جو ہے وہ آگے ریپیری ڈیوائیڈنگ سیل میں ٹرانسور ہو جاتا ہے جس کو ہم ٹروفوزائٹ بول دے ہیں جب ٹروفوزائٹ بن جاتا ہے تو وہ آگے موب کرتا ہے ٹروفوزائٹ مائیگریٹ ٹو لارج انٹرسٹائن اس کے بعد جو ہمارے جو سیسٹ ہے مچور ہو چکا ہے موبائل بھی ہے حرکت بھی کر سکتا ہے تو وہ آگے ٹرانسور ہو جائے گا لارج انٹرسٹائن لارج انٹرسٹائن میں کیا کرے گا؟ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ڈیویجن کرے گا ٹروفوزائٹ ڈیوائیڈ بائی بائنری فیشن اس کے بعد لارج انٹرسٹائن میں یہ بائنری فیشن کی مدد سے ڈیوائیڈ ہونا سٹارٹ کر دے گا اس کے بعد ٹروفوزائٹ کی دو ٹائپس آ جاتی ہیں انویزیو اور نان انویزیو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انویزیو جو انٹرمی بہیسٹولائیٹی کا جو ٹروفوزائٹ ہے اس کو وہ کیا ہوتا ہے انویزیو کو اگر دیکھیں تو ٹروفوزائٹ انوییڈ انٹرسٹنال میوکوسم یہ جو انویزیو ٹروفوزائٹ ہے وہ میوکیسا کو انوییڈ کرتا ہے اس پر حملہ کرتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے انویزیو انفیکشن اس کے بعد یہ لارج انٹرسٹائن اس میں انفیکشن کرتا ہے اور بلڈ سٹری میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ جب بلڈ سٹری میں شامل ہوگا تو یہ یومن کے برین کو بھی لنگز کو بھی ہر جگہ جدھر جدھر بلڈ جاتا ہے اس کو کاز کرے گا انٹسٹائن وغیرہ سٹرمک وغیرہ ہر جگہ میں اور حد تر کہ یہ انسان کا جو سٹول ہوتا ہے اس کو بھی یہ انفیکٹ کرے گا تو نان انویزر کے اگر بات کریں تو نان انویزر میں ہمارے پاس ایک سٹیج آتی ہے انسیسٹیشن یعنی کہ ٹروفوزائیٹ ٹرانسور ٹو سیسٹ سٹیج یعنی کہ ایکٹیو فارم سے نان ایکٹیو فار میں جب ٹروفوزائیٹ جاتا ہے جو کہ اس اس کا ہم بولتی ہیں انسیسٹیشن سٹیج ہے اس کو ٹروفوزائیٹ بولتا ہے ایک ٹروفوزائیٹو Meатowe اس 來ف نان ہمارے پاس آگے جا کے سسٹم میں ہماری بارڈی سے ریلیز ہوگا پھر ایسے ہی فوڈ اور واتر بغیرہ میں شامل ہوگا پھر اگلی ہوسٹ میں جا کے یہ بارہ نئے ہوسٹ میں جا کے اپنی جو سائیکل ہے وہ سٹارٹ کرے گا تروفوزائٹ ہم نے دیکھے تروفوزائٹ کا سٹرکچر دیکھے تو اس کا سٹرکچر ہوتا ہے یہ اس کا سہل ہے اس کے آگے یہ سوڈا پوڈی ہوتا ہے جو کہ مومیٹ میں ہلپ کرتا ہے یہ اینڈوپلازم اس کے پاس کیریوسروم ہے نیوگلی میمبرین ہے اور اس کے پاس اس کے اندر جو ہے وہ ریڈ بلڈ سیلز بھی ہیں آر بی سی انجیسٹڈ آر بی سی ہیں اور یہ والی بار جو ہے یہ ہر اس کو ہم ایکٹوپلازم بولتے ہیں انویزیو سٹیج کو دیکھیں تو انویزیو سٹیج میں ہمارے پر ہمارے پروفوزائٹ ہوتا ہے وہ لیا Trading ہم دیکھتے ہیں ایک موکس سٹرکچر پاسڈ نیوگلی میاکلی م網م بکنوں ہے اس کے ساتھ یہ ایک بگئی میاکل عب vähän اس کے بعد انٹر ہو جائے گا بلاڈ سٹیر میں اور جہاں جہاں بلاڈ جائے گا یہ ادھر ادھر جا کر حملہ کرے گا آگے ہم دیتے ہیں نان انویزری کونٹ سے ہوتے ہیں تروفوزیٹ گلائیڈ اور موکس لیئر اور ٹرانسفر ٹو سیسٹ ہم موکس لیئر پر گلائیڈ کرتے ہیں اور ٹرانسفر ہو جاتے ہیں سیسٹ میں اور جب سیسٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں تو وہ فیسز کے طرح ہمارے باڈی سے باہر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ اگلے نئے ہوسٹ میں جا کر پر لائف سائکل پھر سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ تھا ہمارا شارٹ سا ٹوپک لائف سائکل آف انٹ امی با ہسٹرولائٹی کا جس میں ہم نے ایکسٹیشن دیکھا ایکسٹیشن کے بعد یہ انسٹیشن میں جاتے ہیں اور اس طرح ہمارے باڈی سلدیزوں کے اگلے نئے ہوسٹ میں چلا جاتے ہیں ایک تفہہ اس کو ہم پھر دیکھتے ہیں لائف سائکل آف انٹ امی با ہسٹرولائٹی کا ہمارے باڈی میں جانے کے بعد یہ مچو سٹیٹ میں چلا جاتا ہے جس کا ہم ٹرو فوزائٹ بولتے ہیں اور جب یہ مچو سٹیٹ میں جاتا ہے تو اس کا ایکسٹیشن بولتے ہیں جب ایکسٹیشن میں داخل ہوگا تو اس سے آگے جا کر یہ ٹرو فوزائٹ جا ہے لارج انٹرسٹائن میں چلا جائے لارج انٹرسٹائن میں جا کر یہ ڈوائیڈ ہوگا بائٹا ہوگا ہے کے ساتھ پر انسیسے پر ان بروفہ سے جب تو اس کے بعد دو اچھ эпیلے تغلبہ میں ہے اس طریب کو در ہوتا ہے اسٹھی اس نظرور پر انسیسہ پر انسیسہ پر صعدہ دے کے سالے معنی بن 같یدة سرکر انسیسہ پر انسیس آبد پر انسیسی ہے چرم ایک ٹرنٹیوں کا مانگئے باہر میں نariے کی ماہر میں نحق کر لیا ہے جسا جو اسٹیوں کا ہونا ہے ہے جس کو ہم سسٹ بولتے ہیں اس کے بعد یہ باڈی سے لیج ہو جائے گا فیسٹس کے طرح اور اس کے ساتھ پھر یہ ہمارے خوراک وغیرہ پانی میں شامل ہو کر نیو ہسٹ میں داخل ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا شارٹ سٹوپک لائف سیکل آف انٹی امیبا ہسٹولائٹکا امید ہے کہ آپ کو سمجھ جائی ہوگی اگر آپ کو سمجھ جائی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں